اسلام علیکم ناظرین اگر ہم زمین پر لہور شہر کے بالکل نیچے زمین کی دوسری طرف جانا چاہیں تو ہمیں بیس آزار کلومیٹر کا فاصلہ تیع کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم زمین کی سطح پر سفر کرنے کی بجائے لہور شہر کے نیچے زمین کی دوسری طرف ایک سیدھا سراغ کریں اور اس میں چھلانگ لگا دیں تو کیا ہوگا اگر ہم ایسا سراغ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم زمین کی دوسری طرف ساؤتھ امریکہ کے سمندر میں جا نکلیں گے جہاں سے قریب ترین ملک چلی اور وہ بھی چھ سو آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر لیکن اگر ہم ارجنٹائن سے زمین میں ایک سیدھا سراغ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسری طرف چین میں نکلیں گے سیزان زمین کو زمین کی سطح کے بعد تین بنیادی حصوں میں تخصیم کرتے ہیں منٹل، آوٹرکور، انرکور انسان آج تک ان تینوں حصوں کو پار نہیں جا سکا اور اگر ہم زمین کی سطح پر سراغ کرنا شروع کریں تو تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر سے ساڑھے تین کلومیٹر نیچے ہمیں ڈیول وارم ملیں گی ڈیول وارم زیر زمین گہرائی میں رہنے والی وحد جانور ہے جو انسان نے دو ہزار گیارہ میں دریافت کی تھی اور پھر چھتیس سو میٹر کی گہرائی سے آگے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا زمین کی سطح کے چار ہزار میٹر نیچے زمین کا درجہ حرارت ساٹھ ڈیگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا جہاں سے نیچے مزید سراغ کرنے کے لیے ہمیں محول کو تھنڈا کرنے کے لیے برف درکار ہوگی سراغ مزید گہرہ کرتے ہوئے جب آٹھ ہزار آٹھ سو میٹر نیچے پہنچیں گے تو یہ زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی جتنا گہرہ ہو جائے گا اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انسان زمین کے اندر اس سے بھی آگے جا چکا ہے کولا سپر ڈی بیری ہول کے نام سے سینزدانوں نے اب تک زمین میں بارہ ہزار دو سو ساٹھ میٹر کی گہرائی تک سراغ کیا اس گہرائی پر زمین کا درجہ حرارت ایک سو اسی ڈگری سے بھی تجاوز کر جاتا ہے اور پریشر سطح سمندر کے پریشر سے چار گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر سراغ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائیں تو آپ کو اس مقام پر زندہ رہنے کے لیے سراغ کے اردگرد ایسی انسولیشن کرنی پڑے گی جو اسے شدید درجہ حرارت کو سراغ میں داخل ہونے سے روک سکے وگر نہ آپ اپنے سراغ کرنے کے سامان سمیت پگھل جائیں گے اگر آپ سراغ کرتے کرتے چالیس ہزار میٹر نیچے زمین میں جائیں تو یہاں سے زمین کی دوسری تائے منٹل شروع ہو جائے گی اور اس مقام پر زمین کا درجہ حرارت ایک ہزار ڈگری کے قریب پہنچ جائے گا جہاں لوہا اور سنور پگھل جاتا ہے مگر خوشخبری یہ ہے کہ سٹیل نہیں پگھلے گا کیونکہ سٹیل کو پگھلانے کے لیے درجہ حرارت تیرہ سو ستر ڈگری سے زیادہ ہونا ضروری ہے چنانچہ آپ سٹیل کی ڈریل سے زمین کی تہے منٹل جس کے اوپر والی سطح چٹانوں سے بنی ہوئی ہے ڈریل کرتے ہوئے مزید نیچے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جب آپ ایک لاکھ میٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کی سٹیل ڈریل کام کرنا چھوڑ دے گی اور پگھل جائے گی اور آپ کو مزید نیچے جانے کے لیے کسی اور دھات کی ڈریل کا ضرورت پڑے گی جو اس درجہ حرارت میں نہ پگھلے ڈریل کرتے کرتے جب آپ ڈیڑھ لاکھ میٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کو مزے بھی ہی آ جائیں گے کیونکہ یہاں آپ کو بے شمار ہیرے ملیں گے کیونکہ اس مقام پر زمین کا پریشر اور گرمی کاربن کے ایٹم کی ساخت کو بدل دیتی ہے اور ہیرہ وجود میں آتا ہے اور زمین کی اس گہرائی پر آپ کو لوے اور چٹانوں سمیت ہر چیز پگھلی ہوئی ملے گی جسے آتش فشان کا لاوہ ہوتا اگر آپ اس مقام پر زمین کی مزید تہہ میں جانے میں کامیاب ہو جائیں تو چار لاکھ دس ہزار میٹر کی گہرائی پر لاوہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا زمین کی اس گہرائی پر درجہ حرارت بے حد زیادہ ہو جاتا ہے مگر چٹانیں اس لیے نہیں پگھلتی کیونکہ زمین کا پریشر بڑھتے بڑھتے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں مالیکول پگھل نہیں پاتے چنانچہ چٹانیں دوبارہ وجود میں آ جاتی ہیں ریل کرتے کرتے جب آپ تین میلین میٹر کی گہرائی پر پہنچیں گے تو آپ کو زمین کی تیسری تیہ آؤٹرکور ملے گی اور یہ تیہ چٹانوں کی بجائے لوہے اور نکل سے بنی ہوئی ہوگی اور اس مقام کا درجہ حرارت سورج کے درجہ حرارت کے برابر ہے اور تقریباً پانچ سے چھ ہزار ڈگری گرم ہے یہ تیہ زمین کی انتہائی اہم تیہ کیونکہ یہاں میگنیٹک فیلڈرز بنتی ہیں جو زمین کی سطح سے بہر نکر کر خلا تک جا کر ایک بیریر بناتی ہیں اور زمین کی سطح کو سولر ونڈز سے محفوظ رکھتی ہیں زمین کی اس طح پر آپ کو لوے اور نکل کے پگھل ہوا ملے گا اور ڈریل کرنے کے لیے کوئی سپر مٹیریل درکار ہوگا اور انسان کی عقل نے اب تک کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی جو چھ ہزار ڈگری سنٹی گریڈ سے اوپر کا درجہ حرارت برداشت کر سکے اس مقام پر آپ کو ڈریل کرنے میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ درپیش آئے گا کہ یہاں کشش سکل بہت کم ہو جائے گی اور آپ کو کوئی سپر سب میرین درکار ہوگی جو انتہائی پریشر اور حدت کو برداشت کرتے ہوئے مزید گہرائی میں جا سکے اور جب آپ اوٹر کور کو ڈریل کرتے ہوئے مزید نیچے جا پہنچیں گے تو تقریباً پانچ لاکھ میٹر نیچے آپ کو زمین کی انر کور ملے گی جو کہ جمع ہوئے لوہے کی بنی ہوئی ہے یہاں پر کشش سکل صفر ہو جاتی ہے اور زمین کی اس تحے میں سراغ کرنا آپ کے لئے مزید مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو تقریباً چھ اشاریہ چار ملین میٹر نیچے زمین کے بلکل وسط میں پہنچ جائیں گے اور جہاں سے آگے ڈریل کرنے کے لئے آپ کو نیچے جانے کی بجائے اوپر کی طرف کلیمپ کرنا پڑے گا ہمیں امید ہے کہ اگر آپ چھ اشاریہ چار ملین میٹر نیچے پہنچ گئے تو پھر یقیناً وہاں سے زمین کی دوسری طرف کلیمپ کرتے ہوئے نکل بھی جائنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو زمین کے آر پار سراغ ہو جائے گا اور ارجنٹائن سے چین کا سفر کرنے کے لئے آپ کو صرف ایک گھنٹہ درکار ہوگا اور یہ سفر آپ سراغ کے ایک سائیڈ سے چھلانگ لگا کر دوسری سائیڈ پر نکل آئیں گے زمین کے اس سراغ میں چھلانگ لگانے کے لئے آپ کو اور بھی کئی طرح کی چیزیں درکار ہوگی جیسے خلائے سوٹ جو پریشر کو برداشت کر سکے لیکن آج تک کوئی انسان ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور مستقبل قریب میں بھی ایسا ناممکن ہی دکھائی دیتا ہے مگر ایک چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے انسان کو اقل سلیم عطا کی ہے اور اقل سلیم میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی امیدہ کے ناظرین آپ نے ہماری اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے